خاش روز میں سٹا مافیا کے آوے چار دکانوائے گوڈاؤن پر چلائے گیا بلڈوزا سبی پرکار کے مافیوں کے خلاف جن پولیس پرساشن کا بھیان لگاتار جاری ہے اس حضر خاش روز میں دیکھنے کو ملا پولیس اچھا دکانوائے گوڈاؤن کو توڑا گیا ہے مافیوں کے خلاف اس پرکار کی کاروائی لگاتار جاری رہی گی خاش روز میں پولیس نے مقبیر کی سوشنہ کے بعد پندرہ دن پہلے ایک مکان پر دبش دی تھی جہاں سے سٹا کاروباری پکڑایا تھا اور سنچالت کرنے والا آروپی بھاگ نکلا آروپی کے لگاتار فرار رہنے والا اس کے اپرادیک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آج صبح ٹیم نگرپالکا کے سہیوک سے اس کی چار دکانے والا فیکٹری توڑنے پہنچے اور کاروائی شروع کر دی خاش روز میں رہنے والا پراغ عرف مونو وریندر مہتا کے گھر پر مقبیر کی سوشنہ کے بعد دبش دی گئی تھی وہاں سے بڑی ماترہ میں سٹا کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے تھے اس دوران پراغ بھاگنے میں سفلو پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے دبش دی لیکن کہیں پر بھی اس کا سراغ نہیں ملا ادھر پولیس نے بتایا کہ اس کے خلاف مارپیر جبرن بسولی جلن شیل پداردو کا عوید روپ سے بھنڈارن سٹا گھر چلانے جیسے گمبیر ماملے بھی چل رہے ہیں اس پر پولیس نے کاروائی کی ہے نگرپالکا سے اس کی سمپتی کا پتہ لگایا گیا اس میں آروپی کی چار دکانے با ایک فیکٹری کا پتہ چلا جو وہاں عوید روپ سے سنچالک کر رہا تھا آج صبح پولیس نے کاروائی شروع کی اور آروپی کی اکتہ سبھی دکانے با فیکٹری توڑنے کا کام شروع کر دیا صبح سے نگرپالکا کاملہ پولیس بل نے ابھیان شروع کر دیا تھا احمد بردی شاشن کی پراتھ مکتہ کا عوشہ ہے سبھی طرح کے مافیاوں کو سماپ کرنا مانی مکش منتری جی کے اس پاس مردیش ہے اسی کرم میں ہماری کاروائی ہمیں لگاتار چل رہی ہیں آج ایک سٹھا مافیا جو پھیکٹروں میں تھا اس کو لگوڑ اپنے بار پہلے ہم نے اس پر کاروائی کی تھی آج اس کے عوید مرمان کو چنہید کر کے نگرپالی کا ایون پر جلہ پرشاہ سن کے سیئے اس کی چار عوید دکانے اور ایک کو ڈاؤ اس کا عوید اٹھایا گیا ہے اسی طرح سے ایک ڈرگ مافیا ہمارے پرکل میں آیا ہے جس میں راجستان سہلا کر اس نے 27 دامس میں کہاں ایک پرکٹی کو دے دونوں آروپیوں کو ہراست میں لیا ہے ہم منصر پوستانش کیے ہیں پوستانش کے دوران ہمارے پاس مہت پور تک اور بھی سامنے آیا ہے جس پر ہماری کاروائی آگے چلے گی